بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آج سب سے پہلے تو رمضان کا اکیسوہ روزہ اکیسوہ ماہ رمضان اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کے حساب سے بھی بہت بڑا دن یہ وہ دن ہے جس دن حضرت علی کرماللہ وجہوں کو سجدے کی حالت میں قتل کر دیا گیا تھا تو اس حساب سے بھی مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی افسردہ اور بڑا دن کیونکہ حضرت علی کی یوم شہادت کا دن ہے یہ تو اللہ پاک سب مسلمانوں کو اس بابرکت مہینے کے ساتھ کے اپنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اپنے صحابہ کی جو طریقہ گار ہے اس کے اوپر چلنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت علی کی بہت بڑی قربانیں اور یہ وہ حضرت علی ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھار دیا تھا اور خیبر آج بھی حضرت علی کے نام سے کانپتا ہے یہ وہ حضرت علی ہیں جن کے نام سن کر آج بھی غیر مسلموں اور یہودیوں کے اندر تھر تھلی مجھ جاتی ہے جب ان کا نام آتا ہے کہ حضرت علی کی طاقت شجاعت اور ان کی جو علم اور حکمت ہے اس کے بعد بہت پیچھے باتیں اور حضرت علی کے بارے میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور جو بھی مسئلہ ہوتا جو بھی مسلمانوں کا اور اسپیشلی یہودی حضرت علی سے ایسے ایسے سوال پوچھنے کے لیے اپنا سوال دھونڈ کے آتے تاکہ یہ کوئی جواب نہ دے سکے اور ہم انہیں پھسا لیں لیکن جتنے بھی یہودیوں کے وفد آئے اور بڑے بڑے سوالات لے کر آئے اور بڑے عجیب و غریب سوالات لے کر آئے لیکن حضرت علی نے بھی ان کو ایسا کیا کہتے ہیں کہ حکمت والا جواب دیا کہ وہ لا جواب ہو گئے اور وہ مان گئے کہ واقع حضرت علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑا دن ابھی تھوڑا سیاسی خبروں پہ آ جاتے ہیں تو سیاسی خبروں کے حوالے سے کال پی ٹی آئی نے پشاور کے اندر بہت بڑی ریلی کی بہت دھماکے والی ریلی تھی حالانکہ رمضان کے آخری اشراعہ اور ویسے بھی تقریباً انرجی لو ہو جاتی ہے لوگ تھوڑا کمزور ہو جاتے لیکن اس کے باوجود بھی دن کی کال عمران خان کی کال کی اوپر پورا پشاور چوک ہو گیا ہر گلی ہر اپنا محلے سے لوگ نکل رہے تھے اور پورا پشاور سڑکوں کی اوپر تھا اور بہت بڑی ریلی اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ گیا ہے اسلام آباد اور طاقتور حلقوں کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے اب اب تھوڑا ریجسٹنس کرنا شروع کر دی ہے اور انہوں نے یہ اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے جو کہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ آگے ان کا پلان کیا ہے پی ٹی آئی کا آگے بہت بڑا پلان ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو مومنٹم لے کر اسلام آباد میں سپیشلی عید کے بعد ابھی ایک چھے اپریل کو ہے اس کا بھی بہت بڑا اپیکٹ پڑے گا بہت بڑا جلسہ ہوگا پی ٹی آئی کا لیکن عید کے بعد تو پھر پورا شیڈیول ہی ہے نا عید کے بعد تو پورا لاعمال ایک تحریک ہے جس کے اندر بھکلا بھی اب شامل ہوگے کل جو بھکلا کا رییکشن آیا ہے وہ بھی بہت بڑا رییکشن تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے دنوں ججز کے خط کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا اس کی جو سربراہی دی گئی تھی تصدق جلانی صاحب کو اب ان کے خلاف اپنے گھر سے بغاوت ہو چکی ہے کل باقاعدہ تین سو بھکلا نے تین سو بھکلا نے اپنے اپنے سائن کر کے اس کمیشن کو مسترد کیا ہے کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے ایک پچتر سالہ بابا جن کو اپنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے وہ ایک حاضر سرویس ججز کیسے کر سکتا ہے ان کو انصاف کیسے دے سکتا ہے جبکہ اپنے حاضر سرویس جج اسلام آباد ہائی کورڈ کے سٹنگ جاجیں وہ انصاف مانگ دے پھر رہے ہیں عدالتوں سے تو اس کو ایک ریٹار جج کیسے انصاف دے سکتا ہے تو یہ بہت بڑا سوال تھا اب جو خبریں آ رہی ہیں اندر کی کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ اپنی فیملی میمبر وہ نے روک رہے کہ خدا رہا آپ بھئی بھواجی سائیڈ پہ ہو جائیں آپ کا اچھا کریئر گزرائے اور بڑا ایک جنٹل مین والا کریئر ہے تو اب بھی آپ یہ آخر میں اس طرح کے کمیشن میں جا کر اپنی پورے کیریئر کو داغ دار نہ کریں اور سائیڈ پہ ہو جائیں اور سب سے جو بڑی بات جو کل تین سو اکلا نے سائن کیا اس کا بیٹا بھی اس کے اندر شامل ہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے اس بینچ کو ون رکنی بینچ کو اور انہوں نے بھی سائن کیے جی ہاں تصدق جلانی صاحب کے بیٹے نے باقیدہ اس کے اوپر سائن کیے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب گھر سے بغاوت ہو اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تصدق جلانی صاحب خود ہی اس بینچ سے معذرت کریں اور سائیڈ پہ ہو جائیں کیونکہ چیزیں بہت گمبیر ہوتی جا رہی ہیں دوسری طرح پی ٹی آئی اس مومنٹم کو اتنا تیزی سے بڑھا رہی ہے کہ یہ جو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب خواب دیکھ رہے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے جس کی میڈیا پہ بھی خبریں بریک کی گئی ہیں یہ ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے باقیدہ ایک پوری لسٹ اور ایک پورا پلان ترتیب دیا ہے اور عید کے بعد یہ بہت بڑی تحریک بن جائے گی بھگلا اس میں شامل ہوگے پاکستان پورا شامل ہوگا اور پاکستان کے لوگ بھی اب جس طرح آگے آگے مہنگائی کا طوفان آ رہے ہیں اور آئی میف نے جو شرطیں لگائی ہیں ابھی سے بجلی کے بلوں میں اتنی بہت بڑی آ رہا ہے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں چار سے پانچ لپے اور پیٹرول کی تو جو سننے میں آ رہا ہے تین سو سے بھی اوپر چلا جائے گا لیٹر تو یہ ساری خبریں ملا کہ ایک عوام کا ایک لاوہ بنے گا جو کہ جس کو لیڈ کرے گی پی ٹی آئی اور ایک یہ تحریک کی شکل اختیار کرے گا تو پھر ان کو پڑ اپنی اپنی جانی ہے پھر سب کو ایکسٹینشنیں بھول جانی ہے اور بہت ہی ان کے لیے ایک عجیب و غریب محول بن جانا ہے جن کی ان کے سوچ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے علی امین گھنڈا پور کے پی کیسے وہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور دوسرا اڈیالہ جیل میں جو عمران خان سے ملاقات کی خبریں اس میں بھی ابھی ایک جیل سپریڈنڈ کے ساتھ مل کر ایک لاعمل بنایا گیا ہے حالانکہ پہلے چھ جزز اور ڈیلی ملاقات کا حکم تھا لیکن اب اس کو دو دنوں تک محدود کر دیا گیا ہے اور جس میں شیر افضل مروت بھی ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں اور فیملی میمبر بھی جس میں بہنیں ان کی ہو سکتی ہیں لیکن وہ دن دو مقرر کر دیے گئے ڈیلی کے بجائے اب دو دنوں اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا رییکشن آیا ہے کہ ہم اس کو عدالت میں پھر ایک مرتبہ چیلنج کریں گے کہ یہ سپریڈنڈ جیل اڈیالہ جیل وہ زیادتی کر رہے ہیں مزید کچھ ڈیٹیل ہیں وہ آپ کو اگلے بھی لاغ میں بتاتے ہیں آپ تک کے لیے اتنا ہی اپنا بوسرہ خیال کیجئے گا اپنے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم